اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کیپٹین اتم کمار رڈی نے آج پارنٹی کے کئی خائدین کے ساتھ ریاستی گورنر شریعی ایسل نرسیمم سے راج بھون جا کر ملاقات کی اور ریاست میں حرکت میں رہنے والے ریت مافیا کی غیر خانونی حرکتوں پر ایک یاد داش پیش کرتے ہوئے مطالبہ رکھا کہ جل سے جل انہیں خوابوں میں لائے جائے شہر حیدر آباد کے بھرے پورے علاقے ملک پیٹ میں جی اے چمسی کے لوگوں نے شہر کے معذور ان کے لیے ایک الک سے پارک کی تعمیر کروائی تھی اور آج اس منفرد پارک فار ڈیسیبل کا افتتہ کر دیا گیا ریاستی وزیر مارڈ شریعی ایٹی آر نے میمان خصوصی کی طور پر اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے افتتہ کے فرائض انجام دیئے اس موقع پر ڈیپٹی سی ایم جناب محمد محمد علی وزیر داخلہ شریعی این نرسی مارڈی کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے خائد محترم جناب بیرستر الہاج اسد الدین اویسی اور علاقے کے ملے جناب احمد بلالہ کے ساتھ ساتھ بلدیا کے کئی آلہ ہودے دار بھی وہاں موجود تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے معذورین اس پارک سے لطفندوز ہوتے ہیں حیدر آباد کے ملکپیٹ علاقے میں معذورین کے لیے ایک منفرد پارک فار ڈیسیبل بنایا گیا اس کی افتتہ کے بعد کل ہن مجلس اتحاد المسلمین اور تلگانہ راشتر سمیتی کے کئی خائدین سیاست کھلتے کھلتے آج شٹل کھلتے ہوئے بھی نظر آئے اور یہ کہاوت کو دوھرائی دیا کہ لوٹا اے گردیش ایام تو پھر شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں عالم پناہ کرییشنز خوش رہو عالم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پتھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں عالم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام عالم پناہ عالم پناہ عالم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پتھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر اپسلوٹلی وال کلاس عالم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر حیدر آباد کونٹاکٹ 040-2450-1565 شہر حیدر آباد کا ماحول ڈاکوں اور چوریوں کا مسکن بن گیا ہے ابھی نیا سال شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ کئی واقعات رونما ہو گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر لاین آرڈر کر کیا رہا ہے شہر حیدر آباد کے جوبلی ہلس پولیس علاقے میں دن دھاڑے ابھی ایک ڈکیتی کا واقعہ پیش آ گیا جوبلی ہلس پولیس کے لوگوں نے ساگر سیمس لیمیٹیٹ میں کام کرنے والے دو نوجوان یادگری اور راجندر کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے بتایا کہ تین نوجوان جو کہ اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھاکے ہوئے تھے چاہو کی نوک پر ان کی ٹوویلر لے کر فرار ہو گئے لہذا پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجے سے مدد لیتے ہوئے مختلف زابیوں سے اس ڈاکہ زنی کی تحقیقات شروع کر دی ہے چلیے ابھی نیا سال ہو کر کچھ ہی دن بیٹے تھے کہ شہر میں چاہو دکھا کر لوٹ لینے کے کئی واقعات اور انما ہو گئے ہیں اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ان تمام واقعات کے پیش نظر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شہر حیدرباد سابقہ پولس کمیشنر ایم مہندر ریڈی کی کمی محسوس کر رہا ہے شہر حیدرباد کے نامپلی علاقے میں واقعے دکن سرویس اسٹیشن کے خلاف میں آج عوام نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے پولس میں شکایت درج کروائی کہ یہ پیٹرول بنگ والے پیٹرول کے داموں میں پانی بیچ رہے ہیں پیسے تو یہ پیٹرول کے لیتے ہیں اور اس کی جگہ گاڑیوں میں پانی ڈالتے ہیں لہٰذا آج اس پیٹرول بنگ پر عوام کی دھوم دیکھی گئی پولس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ چیندرائن گھوٹا کے بارکس دیویجن کے کارپوریٹر جناب عبدالوحاب نے آج علاقے کے کئی سرگرم کارکون جنہیں جی ایچ ایم سی نے منتخب کر لیا تھا ان میں وارڈ ممبرز کے سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے اس موقع پر کئی سرگرم کارکون بھی وہاں موجود تھے پروگرام کے آخر میں کارپوریٹر صاحب نے سبھی منتخبہ ممبرز کو سوچ بھارت کے تحت سوچ حیدراباد مینٹین کرنے کا حلب بھی دلایا ریاست تلنگانہ کے شہر حیدراباد میں واقع پینشنرس اسوسییشن کے لوگوں نے آج ایک تقریب میں سال دوہزار اٹھارہ کی اپنی ایک نئی ڈائری کی اجرائی عمل میں لائی لوگوں نے خوب خوب تقریریں کی اور بہت سارے اپنے دیرینہ تجربات بھی عوام کے سامنے لائے اور اس طرح سے سارے عمر اسیدہ لوگوں نے اس موقع پر اس کہاوت کو ثابت کر ہی دیا کہ اول ایس گول ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری عالی اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغل پرہ حیدرباد حیدرباد کے جڑوہ شہر سکندرباد کی کارخانہ پولیس کے لوگوں نے آج ایک شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے گھروں میں خادمہ کے طور پر کام کرتے ہوئے زیورات چورانے والی ایک منفرد چورنی اکتالیس سالہ شانتی اور لکشمی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے پاس سے پچیس لاکھ روپیوں کے زیورات برامت کر زب کر لیے نارزور کی ڈسیپی بیس سمتی نے میڈیا کو بتایا کہ دوہزار گیارہ میں یہ چورنی ٹیملناڈو سے حیدرباد آئی اور گھروں میں کام کرنے کے بہانے مکینوں کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے ان کے زیورات لیتی اور چمپت ہو جاتی اب تک کئی الگ الگ ناموں سے اس نے چودہ گھروں میں ایسی چوریاں کی ہیں لہذا اس کی گرفتاری پر پولیس پارٹی کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے شہر حیدرباد کی کمیشنر ایک ٹاس فوس ویس زون کی ٹیم نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گولکنڈا پولیس حدود میں واقع ٹولی چوکی کی ایک ہوتل وکٹوریا ہوتل کے پاس سے منشیات کے چار کاروباریوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے پانچ کلو افیم ایک فورویلر اور تین سیل فون برامت کر زب کر لیے اور انہیں پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں ارے صحیح بولے میہا یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری، پانچ سو سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر اور منازہ آفرز بھی واؤ ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگئے تو مہیں گا پڑے گا نیو برانڈ فیکٹری ایگزیبیشن روڈ آپازیٹ کیر ہاسپیٹلز مزمجہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا شہر ہیدر آباد کے دوہزار بارہ میں تخریر کیا گئے الیکٹرکل سب انجنئرز نے آج کی عیرز حکومت کے خلاف میں زبردست دھرنا دیتے ہوئے اپنے دیرنا مطالبات کو جل سے جل منظور کر لینے کا مطالبہ رکھا بتایا گیا ہے کہ خریب سات سو دس انجنئر سرسے جراز سے ترقی سے محروم ہیں جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نئی ریاست کی لڑائی میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس امید پر کہ انہیں بھی نئی ریاست میں کوئی اچھا ایسا مقام حاصل ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہے اس موقع پر یہ بتا دیں کہ واضح ہو کہ ابھی ریاست میں سائکڑوں بیرزگار نوجوان نوکنیوں سے محروم ہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں انہیں پولیس کی رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے کل ملا کر لوہے کی دھات والی ریاست تلنگانہ کو سنہرہ بنانے کے لیے شاید سالوں تو نہیں کہہ سکتے بلکہ بس کچھ لگ جائیں گے پھر بھی اس میں تھوڑی چی چمک ہی پیدا ہو سکے گی رہا سنہرہ تلنگانہ تو آپ خود سنچئے یہ کب بن سکے گا شہر حیدرباد کے کنچن باغ پولیس کے لوگوں نے اسپیشل برینچ کے لوگوں کی مدد سے آج علاقے میں سکونت پذیر میان مار کے یہ قاتون سمیت تین شہریوں کو گریفتار کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے یہاں رہتے ہوئے نقلی آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ اور بھارت کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا لہٰذا ان کے ذریعے سے تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے انہیں یہ کارڈ سے دلانے والے تین ایجنٹس کو بھی گریفتار کر کے کیس بنا دیا ہے کنچن باغ پولیس کے انسپیکٹر شریف این چنکر کی نگرانی میں سب انسپیکٹر این ناگیش نے اپنے ٹیم کے ساتھ اس کیس میں لوگوں کو گریفتار کیا ہے بیسے اگر ایک نظر دیکھا جائے تو بیرونی ممالک کے ترقیقتہ ماحول کی نقل کرنے والے ڈیجیٹل بھارت نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ بیرونی ممالک کے لوگوں کو فوراً اپنی شہریت دے سکے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ ساتھ چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علاوہ عظیم سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہٹل ہیدر آباد شہر ہیدر آباد کی شہرت یہ آفتہ سیڈیزن فرسٹ ہیومن رائٹس آسوسیشن کی لوگوں نے اپنے خومی صدر شریعار چدر شیکر کی صدارت میں ایک جلاس مناخت کر کے بی جے پی حکومت کے مسلم پرسنل نام مداقلت کی مضمت کی اور بتایا کہ بھارت کے آئین میں سب ہی کو اپنے اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ زندگی پتانے کی آزادی دی گئی ہے لہذا حکومت ہر دھرمی سے ہٹتے ہوئے صرف دس فیصد خواتین کے مطالبہ پر حرکت میں آتے ہوئے تین طلاق بل سے فوراں دس بردار ہو جائے اور اس طرف زیادہ توجہ دے جہاں دوسری خوموں کے سارے ہی لوگ زائد برائیوں میں ملوث نظر آتے ہیں ریاست تلنگانہ کے زہرباد منڈل کے سیکڑوں لوگوں نے آج علاقی کی جیمہ مزدی دارفات میں ایک اجلاس مناخت کر کے بی جے پی حکومت کے تین طلاق بل کی شدید مضمت کی اور بتایا کہ بی جے پی کے کئی سرگردہ لیڈرز جو کہ ساری دنیا کی معلومات رکھتے ہیں کیا انہیں نہیں معلوم کہ اس بل کی چاہت کتنی خواتین رکھتی ہیں ویسے بھی وائرل ویڈیوز کا زمانہ ہے اور سارے بھارت نے وائرل ویڈیوز میں یہ دیکھ ہی لیا ہے کہ کئی ہندو خواتین برخہ پہن کر اس بل کی طرفداری کرتی نظر آئی تھی جن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھی لہذا حکومت فوراً اس بل سے دزبارداری اختیار کرتے ہوئے بھارت کے آئین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے اس موقع پر وہاں پر مفتی محمد عبدالصبور خاسمی مفتی محمد قلیل احمد خاسمی محمد غوث مہیددین موزن عبدالخدیر اور امام مسجد حافظ اخاری جنید کے ساتھ ساتھ علاقے کے کئی معزز لوگ بھی مہم موجود تھے شہر حیدر آباد کے کلسم پورا علاقے میں قطب چاہی دور کی ایک مسجد غیر آباد تھی اسے اہل حدیث کے لوگوں نے حاصل کر کے تزین نو کی اور آج افتتہیہ موقع پر بتایا گیا ہے کہ دوسری قوم کے آزو بازو رہنے والے کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں کچھ اعتراضات کیے جس پر مقامی پولیس فوراں وہاں پہنچی اور حالات کی جانکاری حاصل تھی بہرحال جس طرح سے مسلمان دوسرے مذہب کے معاملوں میں کوئی مضاقلت نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے علاقے میں واقع مندینوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اسی طرح سے ہندو بھی مزیدوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ سبھی کیلئے بہتر ہوگا اور اس طرح سے مسلمانوں کی پاک کتاب قرآن مجید جسے ساری دنیا کے سب سے زیادہ اقل مند لوگوں نے باریکی سے جانچا اور ان تمام باتوں کو سچ خبول کر لیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ اور ہمارا مذہب ہمارے ساتھ اس پر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا پی ایم موڈی نے آج نیتی آئیو کے ایک سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ ملک کی جنتہ اگر کچھ کرنے کے لیے دل میں مضبوط ایرادہ کر لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جس طرح سے بی جی پی حکومت کرتی آئی ہے بہتی پارلیمنٹ کے وزیر انند کمار نے آج پریس کانفرنس میں حالیہ چلے پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن کو ایک دم کامیاب بتایا اور خبر دی ہے کہ اس دوران حکومت نے بارہ بلز پاس کیے ہیں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان بھی کیا اسی دوران پارلیمنٹ کے منطری نے یہ بھی بتایا کہ انتیس فروری کو پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن بلانے کا پلان بنایا گیا ہے کیونکہ اس سال فروری میں ایک دن اضافہ رہا ہے اور اس بار بھارت کے نئے صدر جمہوریہ شریر رامنات کووین پہلی بار اس سیشن کے آغاز پر اپنا بھاشن دیں گے اس کے بعد بجٹ پیش کیا جائے گا مرکزی وزیر شریعارون جیٹلی نے پارلیمنٹ میں کسانوں کے تعلق سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے خاد سبسیڈی کے تحت ستر ہزار کروڑ کی رقم خرد کی ہے تاکہ کسانوں کو راحت پہنچائی جا سکے خاندانی فلاہو بہبود کی مرکزی وزیر محترم امنکہ گاندی نے آج کے جلاس میں جیلوں میں بند خواتین کے حالات کو صدارنے پر زور دیا اور بتایا کہ حکومت نے ایک پروفارما تیار کیا ہے اور انخریب سارے ریاستوں کو یہ بھیج دیا جائے گا اور کہا کہ سبھی لوگ اس کی خانہ پوری کر کے پندرہ فیوری تک اسے دوبارہ جمع کروا دیں